اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک تھاک ہوں گے یہ جی پہلے اس کی ویڈیو بنائی تھی نیلے بچے کی اس کی آنکھیں خراب ہو گئی تھی تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ انشاءاللہ جب یہ ٹھیک ہو جائے گا تو میں نیکسٹ اس کی ویڈیو بناؤں گا تو یہ دیکھ لیں آپ الحمدللہ اس کی آنکھیں چیک کریں ذرا دوسری آنکھ تھا یہ دیکھ لیں یہ آنکھ اس کی خراب ہوئی تھی یہ ماشاءاللہ بلکل صاف ستری کلئر ہوگی ہے میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا دوائی بتائی تھی آپ کو تو الحمدللہ اللہ کے شکر سے اللہ کا بڑا قرآن کی زبر دستانک ہوگی اس کی تو میں نے کہا چلو اس کا نیکسٹ پارڈ بناتے ہیں دوستوں کے دکھاتے ہیں ذرا کہ ماشاءاللہ یہ کلئر ہوگی اس کے جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سے گزاری شہر کے پلیس چینل سبکرائب کریں اور بیل آئیکنوں کلک کر کے آل کر دیں دوست ویڈیو دیکھتے ہیں بیس ویڈیو دیکھ کے چلے جاتے ہیں لیکن چینل سبکرائب نہیں کرتے تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس چینل سبکرائب کریں سے ہماری بھی انصلہ بزائی ہوگی اور جو ان سے بھی نئے ویڈیو بنائیں گے وہ فوراں آپ کے پاس پہنچ جائے گی تو اس کا یہ ہوتا ہے پھر بندے گئے گئے چلو ایک تھوڑا سا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں چینل پہ تو بندہ نئی سی نئی ویڈیو بنائیں تو جیسے اب یہ ویڈیو بنائی تھی سکی تو ماشاءاللہ ان کی آنکھ پچھلی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنی خراب تھی تو میری چینل پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے دیکھی ہوگی دوستوں کو ان کو تو پتا ہوگا تو اب دیکھ لیں آپ ماشاءاللہ فریش ہوگی بالکل اس کی آنکھ کلیر آنکھ اس کی تو بس یہ ہی ہوتا ہے کہ چلو اچھی سے اچھی ویڈیو بنائیں لوگوں کا فائدہ ہو لوگ دمائیں دیں جانور جرہاں ٹھیک ہوئی تا لوگوں کے باس بڑے بڑے اچھے اچھے بچے نکلتے ہیں آج کل کا موسم کچھ ایسا ہے کہ بچے لوگوں کے پاس نکل رہے ہیں تو آکھیں غراب ہوئی تھی ہیں کبھی کوئی مسئلہ بن جاتا ہے کبھی کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو میرے پاس الحمدللہ تھا اللہ کا شکر ہے تو میں نے کیا آپ کو بھی کر کے دکھایا تو ایسے ہی کریں آپ بھی تو لوگوں کا فائدہ ہوگا لوگ دمائیں دیں گے یہ بچہ میرے پاس کافی دیر سے آیا تھا میں نے پہلے بھی اس کا شونکر رہا تھا لیکن یہ بچارہ بیمار ہو جاتا تھا بیچ میں آگے اس کی آنکھیں بڑی خراب ہو جاتا تو میں نے پھر اس کا علاج کیا تو الحمدللہ یہ زبردست ہو گیا تو انشاءاللہ دوبارہ کوئی ویڈیو میں انشاءاللہ بناوں گا ایک نا میرے پاس ایک دوست کا میسیج وغیرہ آ رہے ہیں وٹس اپ پر کہ ویڈیو بنائیں آپ کیج پہ ویڈیو بنائیں کیج پہ اور جو کھٹا ہوتا ہے جس میں سارے کبوتر کٹھے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ میں سوچ رہا ہوں نیکس ویڈیو اس پہ بناوں ذرا تو کافی ذرا کمنٹ وغیرہ میں کوئی آگا کوئی کہہ رہا ہے کہ ہمارے کبوتر دانا نہیں کھا رہے کوئی ایسے نہیں کھا رہے تو انشاءاللہ میں سوچ رہا ہوں کہ ایک میڈیسن پہ بھی ویڈیو بناوں دوستوں کے لئے ذرا فائدہ ہو دوستوں تو ٹھیک ہے دوستوں بس یہی تھا آج دکھانا آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ اچھی سے اچھی ویڈیو بناتے رہیں گے بس آپ سے بس بار بار یہی کہتے ہیں کہ چینل سبکرائب کریں ہمارا جتنا ہو سکتا ہے لوگوں میں ویڈیو شیئر کریں لوگوں کا فائدہ ہو اس سے آپ کے وہی دعا ملے گی اور دوسرے لوگ جن کو نہیں پتا ان کے پاس بھی ویڈیو پہنچیں اور وہ بھی دیکھیں ذرا اس سے فائدہ اٹھائیں لوگوں کے پاس بڑے بڑے اچھے اچھے بچے نکلتے ہیں آنکھیں خراب ہوئیتی ہیں مر جاتے ہیں کبوتر بچے ضائع ہوئیتے ہیں موسم ایسا ہے کچھ یہ دو اگست کے مہینے کے بعد کوئی نظام سیٹ ہو جائے گا پھر کبوتر کوئی مسئلہ مسئلہ نہیں بنے گا یا آنکھوں کھو والا پھر زبردست ہو جائے گا نظام تو ٹھیک ہے دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تو تب تک کے لئے اللہ حافظ